کھوڑا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا یہ کہاوت پی سی بی کے اس سجری اپریشن پر فٹ بیٹھتی ہے جو کہ انہوں نے پاکستان ٹیم کے لیے کرنا تھا ورل کپ میں زلید و رسوہ ہونے کے بعد بڑے بڑے دعوے کیے گئے کہ ہم پاکستان ٹیم میں سجری کریں گے بھئی اب کوئی نہیں بچے گا بڑا اپریشن ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن آج ایک خبر نے پی سی بی کے سارے اپریشن کا بھانڈا پھوڑ دیا پی سی بی کی آج اوقات پتہ چل گئی یہ کیا سجری اپریشن کریں گے بھائی وہ تو ہمیں پہلے سے پتہ تھا کہ کچھ نہیں ہونا لیکن اتنے بڑے بڑے دعوے کیے گئے ہم بھی غلط فہنی کا شکار ہو گئے تھے کہ بھائی اس دفعہ شاید کچھ نہ کچھ ہو جائے پر جو کچھ ہوا اس کی امید نہیں تھی پاکستان کی پیڈ بورڈ نے پری سریز کیم کا انقاط کیا ہے جس میں فٹنس تیس بھی ہوں گے اور سکلز پر بھی کام کیا جائے گا اور مزید کی بات یہ کہ اس کیم کے لیے ہمارے وہ شہزادے ووڈ لڈ لے جو ورلڈ کپ سکوارڈ کا حصہ تھے ان کو استثناء دے دیا گیا ہے کہ آپ تھک گئے ہوں گے ورلڈ کپ جیت کر آنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا بھائی تو اس لیے ان کو اس کیم سے استثناء دے دیا گیا ہے گلاریوں کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی ایکٹیویٹی ایجاد رکھیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ کریں آپ اپنی فائملی کیو ٹائم دے آپ تھوڑا ریسٹ کریں تھوڑا چیٹ کریں کیونکہ پاکستان ٹیم نے ورلڈ کپ میں جیت کے جنڈے گاڑے ہیں کلے فتح کی ہیں اتنی شاندار پر فامس کے بعد بھائی ریسٹ کرنا تو ضروری تھا جو ٹیم اتنی شاندار کرکٹ کھیل کر آ رہی ہو بھلا اس سے کیا ضرورت ہے اسکین کی ہاں بھائی صاحب جس ٹیم نے اتنا ہارڈ ورک کیا ہو اتنی ایفرٹ کی ہو یو ایس اے سے ہارنے پر اتنی ایفرٹ کی ہو بھارت سے ہارنے میں اتنی ایفرٹ کی ہو گروپپین کرنے میں اتنی ایفرٹ کی ہو ڈریسنگ روم میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے جھگڑنے میں اتنی ایفرٹ کی ہو بھلا اسکین کو کیم کیا ضرورت یقیناً اتنی تھکان کے بعد آرام کی ضرورت تو ہوگی نا بھائی صاحب سلام ہے پی سی بی کے اس اقدام کو اتنا جو زبردست اقدام اٹھایا ہے کھلانیوں کے لیے آخر ان کھلانیوں کو بھائی اس کیم سے اسسنا دینے کی کیا لاجک تھی مجھے سمجھ کوئی تو مجھے سمجھا جائے نا بھائی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کس بنیاد پر پی سی بی نے یہ اعلان کیا ہے پھر آپ مان لیں کہ آپ کھلانیوں سے ڈر گئے ہیں آپ جھگ گئے ہیں کھلانیوں کے سامنے آپ مان لیں کہ آپ ان کھلانیوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے انہی کے ہاتھ پھر آپ سے بھی لمحے آپ مان لیں یہ بات بھائی صاحب آپ جب اس نقام ترین ٹیم جو ہر لحاظ سے نقام ثابت ہوئی فٹنس میں ان کی کمی ہے سکنز میں ان کی کمی ہے آپ ان کو کیم سے اسسنا دے رہے ہیں یہ کیسا عجیب و غریب حیصلہ کر رہے ہیں آپ بھائی میری سمجھ سے دوبار ہے یہ تھا آپ کا سرجری اپریشن خدارہ اس قوم کے ساتھ مزاک مت کریں اگر آپ نے ایسا اعتصاب کرنا ہے تو بھائی صاحب پھر آپ رہنے دیں مطلب کہ یہ کیسا مزاک ہے آپ ان کھلانیوں کو فوراں کہتے گئے آپ کیمپ میں رپورٹ کرو اپنے سکنز پر کام کرو اپنی فٹنس پر کام کرو اس قوم پر رہن کریں اس کے زخموں پر نمک مت چھڑکیں اگر آپ اعتصاب نہیں کر سکتے تو قوم کے ساتھ یہ مزاک بھی مزاک کریں بڑے بڑے دعوے مزاک کریں اور خدا رہا ان کو آپ کیمپ میں ان کو اس بات کا پابند بنائیں کہ یہ کیمپ میں رپورٹ کریں اور یہ بھرکورٹ ٹریننگ کریں اور جو ان میں کمیاں خامیاں ان پر کام کریں کیونکہ آگے پاکستان کی بہت ٹاکٹ ہٹ ہونے والی ہیں یہ بنگلہ دیش کی ٹیم کوئی آسان ٹیم نہیں ہے یہ بھی آپ کو ٹاکٹ ٹائم دے گی پھر آپ نے اسٹریلیا جانے ہیں انگلینڈ نے پاکستان آنا ہے پھر چیمپین ٹرافی ہونی ہے تو آپ اگر جو ان میں کمیاں خوادیاں ان پر اب بھی اسے کام نہیں کریں گے بھی اسے کب کریں گے پھر ہم انہیں اسٹریلیا خلاف سریز ہم یہی رو رہے ہوں گے چیمپین ٹرافی میں ہم پھر رو رہے ہوں گے کہ بھی اس کی فٹنس نہیں ہے اس کی سکیز نہیں ہے خدا رہا یہ قوم کے ساتھ مزاگ بان کریں